موسیقی 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 ہم آج تھوڑی دیر کے لئے اس بات پر غور کریں گے جو میں نے انوان ٹاپک آپ کے سامنے رکھا کہ یسو موسیقی ایک زندہ امید ہے اور آج ہم اس بات کریں گے زندگی کی کہ جب ہم یہ کہتے کہ یسو موسیقی ایک زندہ امید ہیں تو پھر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی یسو ہیں خدا کا شکر کرتے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں طالب علم ہیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو جاننے والے ہیں اور ہم سب جانتے کہ جب ہم چاروں آنا جیل کا مطالعہ کرتے اور یہ سمسیقی اس زمینی خدمت پر غور کرتے جہاں پر انہوں نے لوگوں کو کلام سنایا موجزے کیے اور بہت سارے لوگ موسیقی جب گاؤں میں جا کر شہروں میں جا کر دیہاتوں میں جا کر ان کلام کو لوگوں تک پچھاتے لوگ موجزے دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ تھے جو موسیقی کے ساتھ ایک بڑی بیڑ ہوتی تھی اور جن میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو موجزہ لینے کے لیے شفاق کے لیے بہت سارے تھے جو روٹی کھانے کے لیے بہت سارے گلتیاں پکڑنے کے لیے بہت سارے فقی اور فریسی بھی تھے جو اس وقت موسیقی کے ساتھ تھے لیکن یاد کھے گا کہ یسو مسیح ہماری زندہ امید ہے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کٹگری کے لوگ بہت ساری بیڑ یسو مسیح کے پاس تھی موسیقی یسو نے اس دنیا میں آ کر بے سہارا کو سہارا دیا نا امید شخص کی امید جا گئی کہ موسیقی یسو کے اس دنیا میں آنے سے خوف کی زندگی سے ہم باہر نکل گئے جب ہم موسیقی سے دور ہوتے ہیں جب ہم دنیا داری میں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خوف میں زندگی گزار رہے ہیں آج ہم اس بات کو شکھیں گے کہ یسو مسیح ہماری زندہ امید ہے ہم زندہ امید کے پیروکار ہیں ہم زندگی کے پیروکار ہیں اور آج میں زندگی کی بات آپ کے سامنے کروں گا کہ زندگی یسو کے پاس ہے زندگی یسو ہے اور یاد کی گا کہ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں بڑی دلیری ہوتی ہے کہ راہ حق پر زندگی یسو ہے یسو نے خود فرمایا کہ راہ حق پر زندگی میں ہوں وہ زندگی ہے وہ دنیا میں زندگی دینے کے لئے ہے نچا دینے کے لئے ہے کہ انسان زندگی پھائے اور جب ہم یحنک کی انزیل اس کے نام باپ کی پاس پڑھتے تھے تو آپ پر چکے یسو نے کہا کہ نور میں ہوں جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ہم نور کے فرزند ہیں اور زندگی کے بارس ہیں نور کے فرزند ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں جب کلائے مقدس کو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھے ہیں کہ یسو نے اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں آنکھیں روشنی ایک نور ہیں اور جب اس شخص سے پوچھا گیا یسو نے اس نے کہا کہ کیا گھروں اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینہ جاؤں میں دیکھوں اس خوبصورت کائنات کو جس کو خدا بھاپ نے دنیا کو وجود میں لائے خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے جب اگر بینے ہو وہاں دیکھ نہ سکیں تو خدا کی اس قدرت کو خدا ونیسو مسیح کی اس خوبصورتی کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ نور ہیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں ہم نور کے پردند ہیں اور نور میں چلنے والا شخص کبھی بھی ٹھوکر نہیں کہتا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں ہم زندگی کے پردند ہیں ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے یعنیٰ کے انجیل اور اس کے پانچ میں باپ کی چھتی صحت میں جب پڑھتے ہیں خدا باپ میں زندگی ہے بیٹے میں زندگی ہے مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم زندگی پائیں تاکہ ہم زندگی ملے تو ہم آج اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ مسیح زندگی ہے مسیح اسو زندگی دینے کے لئے آئے تھے اور جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں وہاں پر جب مسیح جیل کا واقعہ دیکھیں جب یعنیٰ مسیح سے کشتی میں سو رہے تھے تو شاگرد اس طفان کو دیکھ کر گبرا گئے ڈر گئے پریشان ہو گئے اور وہاں پر اس وقت وہ بڑی کشم کشمے تھے بڑے پریشان تھے جب استاد کو اٹھایا اور یعنیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا اور وہ تھم گئے مسیح اسو جس دنیا میں آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور وہ اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گئے اس بات کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ جس نے ہوا اور پانی کو حکم دیا ہے ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں باپ نے اپنے بیٹے یسو کو اس دنیا میں بھیجا اور پورا اختیار بیٹے کے پاس ہے کل قیناب کا اختیار مسیح اسو کے پاس ہے اور وہ جو اختیار خدا باپ نے مسیح اسو کو دیا اور اسی اختیار سے اس کے پاس جنہ محف کرنے کا بھی اختیار ہے تب ایک شخص ہے اس میں سے نے کہا کہ جا تیرے غنا محف ہوئے تو اس وقت وہ لوگ فقی اور پریسی اس بات کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کے پاس غنا محف کرنے کا بھی اختیار ہے لیکن جب باپ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیچتا ہے تو اس کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہے عدالت کرنے کا بھی اختیار ہے اسی کے پاس ہے یعنیٰ کنجیل تیسے بات پر سالمیات میں جب پڑھتے ہیں بلکہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اس نے اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے وہ زندگی دینے کے لئے ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے اور اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کرتے خدا ان کے بندہ نے بڑی خوبصورت بات کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں یسو تیرے سیو ہم کچھ نہیں ہیں زیرو ہیں جو کچھ ہیں ہم یسو کے خدا پاک روح کی وجہ سے ہیں مسیح یسو زندگی دینے آیا ہے لیکن یادتنا ہے کہ جو کچھ سے قبول کرتے ہیں جو کوئی اپنا آپ اسے دیتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات بہندہ قبول کر کے اپنا آپ اس کے سپورٹ کرتے ہیں اپنا آپ اس کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں اور جب یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میری نہیں ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ اپنے آپ کو مارنا ہے اپنی زندگی اس کے تابع کرنے ہیں اپنے آپ کو اپنی سوچیں اپنے قیال اس کے تابع کرنے ہیں اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے ہم زندگی کے وارث ہیں ہمیں زندگی دینے کے لئے ہیں اور جب ہم یعنیٰ کی انجیل کو پڑھتے ہیں ہم نے کہا جتنوں نے اس سے قبول کیا اس کو اس نے فردند بننے کا حق بکشا ہمیں حق دیا گیا ہے ہم اس کے بیٹی اور بیٹی ہیں اور جب ہم اس کے پیروکار ہیں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں تو پھر ہم زندگی کے وارث ہیں اور جب ہم زندگی کے وارث ہیں تو یہ بات ہم دلیری کے ساتھ دوسروں سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی پائی مجھے زندگی پائی نہیں ہے بہن اے بھائی اپنی سپرانی انسانیت کو چھوڑ توبہ کر خدا کی طرف آ خدا کے دور چکے تجھے زندگی ملے گی تو زندگی پائے گا کیونکہ زندگی یسو کے پاس ہے زندگی دی آصل ہے کہ کسے کو نہ جا زندگی نہیں ملنی یسو دے سوا زندگی یسو دیتا ہے یہاں ناکنجی اور اس کے چھٹے باپی چالی سیاں جب پڑتے ہیں اس پر ایمان لا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس پر ایمان جب لاتے ہیں اسے خدا نے دنیا سے محبت کی ہے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کے لیے بخش ہے لیکن جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں جو اپنا آپ اسے دیتا ہے زندگی وہ پائے گا ہر شخص زندگی نہیں پائے گا وہ جو اسے اپنا آپ دیتا ہے جو اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑتا ہے جو گناہ سے نکل آتا ہے جو اس کے ذور جھکتا ہے جو اسے جو اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ زندگی کا وارث ہے اور جب ہم کلام مقدس پڑتے ہیں لیکن جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے یسو مصی ہمارے پاس ہے یسو مصی زندگی دینے کے لیے زندگی پائیں اور کلام مقدس میں نے کہا زندگی پار قصر سے پائیں جب ہم یعنی جیل گیار میں باپ کی پچیس میں آج پڑتے ہیں وہ پہلے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں اس واقعے سے ہم واقوب سا واقف ہیں مریم ارمارتا جب اس کا بھائی لازر مرتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ سعج اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اس نے اسے کہا قیامت کے روز وہ چھی اٹھے گا اس نے کہا میں جانتی ہوں اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں مسیح سو زندگی دینے کے لیے ہیں اور جب ہم اس سارے واقعہ کو دیکھتے ہیں مسیح سو اس قبر پر گئے مسیح سو نے آواز دی اور کہا کہا لازر کیا ہو باہر نکلا مسیح سو کی آواز میں قدرت ہے اور جب اس نے آواز دی کہا لازر باہر نکلا تو اس کی قدرت سے اس کی آواز سے لازر چار دن کا مردہ زندہ ہو گیا آج بھی وہی قدرت ہے آج کل بلکہ وہ ابت تک یکسہ ہیں آج بھی اس کی آواز میں قدرت ہے آج بھی اس کے کہہ دینے میں شفاہ ہے آج بھی اس کی نام سندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بیرے سنتے ہیں گوگے بولتے ہیں آج بھی اس میں وہی قدرت ہے جس قدرت سے اس نے آواز دی کہا لازر باہر نکلا آج بھی ایسے ہیں کہ جب ہم اس کے زور جھکتے ہیں جب ہم سچائے کے ساتھ چلتے ہیں جب ہم اس کے زور جھکتے ہیں آج ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں بیمار ہو بدرو گرفتہ ہو ہم اس سے یسو کے نام سے کمیتے ہیں کیا بیماری تجھے یسو کے نام سے کمیتے ہیں کیسے بدن سے نکل جا قدرت یسو کے نام میں ہے شفاہ یسو کے نام میں ہے زندگی یسو کے نام میں ہے شفاہ موجہ یسو کے ہم یسو کے ذور منت کر سکتے ہیں التجاہ کر سکتے ہیں پریاد کر سکتے ہیں کہ باپ مسیح یسو کے وسیلہ سے میں تیرے پاس آتا ہوں منت کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں کہ یہ بیماری یہ دکھ یسو کے نام سے بدل سے چلا جائے کام یسو کے نام سے ہوتا ہے شفاہ یسو کے نام سے ہے اگر ہم بلیس کو ڈانتے ہیں اور کہتے ہیں بلیس ہے گندی تاثیر میں تجھے یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں ڈانتا ہوں کہ اس بدل سے نکل جا تو قدرت یسو کے نام ہے سب کچھ یسو نام سے ہوتا ہے مقاشفہ کتاب پہلے باپ کی جب ہم آٹھ میاں پڑھتے ہیں الفا اور امیگا میں ہوں ساری دنیا آج خدا دونتی ہے اپنے اپنے طریقوں سے خدا کو دون رہی ہے پوجہ کر رہے ہیں خدا کو دونتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں اپنے طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا مل جائے ہمیں رب مل جائے میں آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا ہمیں دون رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں خدا ہمیں دونتے ہیں میرے بیٹے اے میری بیٹی اے تھکے ایمان دے اے بوجھ سے دبے اوہ سب میری پاس اور میں تمہیں اور ہاں وہ دونگا دونتے ہیں میرے ہم زندگی پائیں وہ ہمیں زندگی دے نکلیا ہے کسرت کی زندگی دے نکلیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں تاکہ ہم اس زندگی کو جو خدا ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم اس زندگی کو حاصل کریں مقاشفہ کتاب بائیس میں باپ کی جب تیری آیت پڑھتے ہیں کہ آخر اول اور آخر مہم ابتدا اور انتہا مہم اٹھتیس برس کا بیمار اس ہوس کے قریب ہے خدا کا فرشتہ آتا ہے اس ہوس کے پانی کو ہلاتا ہے جو کوئی پہلے جاتا ہے وہ اپنی بیماری سے شباب آتا ہے لیکن یہ شخص جب اس سے یسو ملا یسو نے اسے کہا کہ اٹھ آج میں اور آپ خدا کے ذور جھکیں آجزی کے ساتھ خدا کے ذور وقت دیں ہم بھی جب خدا باپ سے یسو نام سے کلام ملکہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے جاؤ گے تمہارے لئے فیصے ہی ہو جائے گا جو کچھ تم میرے نام سے جاؤ گے اور جب کلام مقدس کا پڑھتے ہیں اور بارہ برس کی عورت اتنی بیڑ اتنے لوگ اتنا رش لیکن وہ سب کچھ خرج کرنے کے باوجود سب کچھ لٹا دیا سب کچھ کنگال ہو گئی اس سے کہا کہ میں اگر یسو کی پشاہ کو چھولوں گی پلڑا چھولوں گی تو میں اپنی بیماری سے شفاہ پاؤں گا یسو نے کہا کہ مجھے کسی نے چھو ہے شگرد کہتے ہیں ساعت عربی اتنے لوگ ہیں اتنی بیڑ ہیں آگے پیچھے لوگ ہیں لوگ ایک دوسرے پر گرے مڑتے ہیں لیکن یسو نے کہا مجھ میں سے قوت نکلیا ہے اس قوت سے جو مسیح یسو سے نکلی وہ وہ اپنی بیماری سے شفاہ پاتی ہے اس لئے یسو کو چھول بڑی جدو جہد کیا بڑی محنت کیا اگر ہم سارے واقعے کو دیکھیں اتنی بیڑ میں اتنے رش میں یسو تک جانے کے لئے سے بڑی محنت درکار ہے لیکن اپنی کوشش کے بہوجود جب وہ اس نے کوشش کی جب یسو کو سوچ لیا کہ میں یسو کی پوشاہ کو چھوں گی تو اپنی بیماری سے شفاہ پاؤں گی پہلے میں دیکھا کہ یسو نے کہا کہ لازر باہر نکلا اس کی آواز میں قدرت ہے لازر قبر میں سے چار دن کا مردہ باہر آ گیا یہاں پر یہ عورت جو بارہ برس سے اپنی بیماری میں مبتلا ہے لیکن یسو کی پوشاہ چونے سے یسو کا پلنا چونے سے اپنی بیماری سے شفاہ پاتی ہے آج بھی وہی قدرت ہے آج بھی اس میں وہی قدرت ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں قدرتے میں اقدس کو پڑھتے ہیں اور لکھا ہے کہ خدا نے خدا نے اپنے بیٹے کے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے آلہ ہے اور وہ یسو نام ہے جس نام کے آگے ہر ایک گٹنا جکتا خواہ آسمانیوں کہا خواہ زمینیوں کہا کوئی بھی ہو ہر شخص یسو کے آگے جکتا ہے زندگی یسو کے پاس ہے زندگی دینے کیا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیجا ہے تھا کہ زندگی پائیں قصرت کی زندگی پانے کے لئے امسال کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں یہ پر پترس اور یہنہ جب تیسے پہر میں حیکل میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لئے تو اس حیکل کے دروازے پر ایک جنم کے لنگڑے کو بٹھا دیا جاتا ہے جو حیکل میں لوگ آتن سے بیک مانگتا ہیں اور جب اس سے اس حیکل کے خوبصورت دروازے پر بٹھا دیا جاتا ہے تو یہ شخص بھی جب پترس پر اور یہنہ پر نگاہ کرتے ہیں تو کچھ امید رکھتے ہیں مانگنے والے شخص ہے بیک مانگتا ہے اور جب اس نے پترس اور یہنہ سے بھی کچھ لینے کی آرز ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھ متوجہ کیا اور جب انہوں نے کہا کہ ادھر دیکھ تو ایک مانگنے والے شخص کو جب کہا جائے کہ جب دیکھ تو اس کے اندر ایک آرزو آتی ہے ایک امید آتی ہے کہ ان سے مجھے کچھ ملے گا اس شخص نے کہا کہ میری طرف مقاتب ہو تو جب اس نے مجھے اپنی طرف مقاتب کیا ہے تو یہ کچھ دے گا لیکن اس کے بعد اس نے فوراں کہہ دیا کہ میرے پاس نہ سونے ہیں نہ چاندی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے جب اس نے یہ کہا تو ساری امید ختم ہو جاتا ہے لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ شخص جو کچھ روپے پیسے کے امید پر تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی میں کیا ہونے کو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اسے کیا ملنے کو ہے جب پترس اور یہاں نے کہا کہ میرے پاس نہ سونے ہیں نہ چاندی ہیں کچھ نہیں ہیں لیکن جو کچھ ہے آج تجھے دیکھے ہیں اس نے کہا اٹھ یسو ناصری کے نام سے چل پھر اٹھ یسو ناصری کے نام سے کیا کر چل پھر اسی بھگ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گھٹنے اور ٹکنے مضبوط ہو گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نہ دالت ہے نہ روپے آنا پیسہ ہے سونا چاندی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یسو ہے جس کے پاس یسو ہے زندگی کا وارث ہے جس کے پاس یسو ہے وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس یسو ہے اس کے پاس دنیا کی ہر محمد ہے جس کے پاس یسو ہے اس کے پاس دنیا کی ہر بھرکت ہے جس کے پاس یسو ہے وہ زندگی کا مالک ہے میرے زو یاد دکھے کہ جب ہم مسیح یسو کے وصلہ سے ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے جب وہ ہمارا باپ ہے وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ لشکروں کا رب ہے ہم اس کی اولاد ہیں ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں تو بادشاہ کی اولاد شہزادے اور شہزادیاں ہوتی ہیں ہم اس کی اولاد ہیں ہم اس کے چھنیدہ لوگ ہیں ہم اس کے زود جھکتے ہیں جس زندگی کو دنیا رد کر دیتی ہے یسو سے گلے لگاتا ہے یسو سے زندگی دیتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں تو اس ایمان کے بانی یسو کو تکتے رہیں اس شلیب کو تکتے رہیں جس پر میرے اور آپ کے یسو نے اپنی چاند کو قربان کیا زندگی دینے کی تاکہ ہم زندگی پائیں مسیم وہا تاکہ ہم زندگی پائیں وہ ہمیں زندگی دینے کیلئے آیا حالات بدل جاتے ہیں یسو تیرے آنے سے جب یسو زندگی میں آتا ہے حالات بدلتے ہیں لوگ پادری بدل لیتے ہیں لوگ کلیسیاں بدل لیتے ہیں لیکن زندگی اس وقت بدلتی ہے جب یسو زندگی میں آتا ہے جب اپنا آپ یسو کے سپرد کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ زندگی میری نہیں ہے اب یہ زندگی یسو کی ہے جب ہم یسو کی مرضی کو پورا کرتے ہیں جب ہی ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ میں کروں گا میں یسو کی مرضی کے مطابق کروں گا جو کچھ میری زندگی میں ہو وہ یسو کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر جب ہم جو کچھ یسو کی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر ہم اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے آج جو بات ہم کلام ایک دسمی سے سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ یسو مسیح ہماری زندہ امید ہیں تو پھر اس بات کو آج اپنی زندگی میں لانا ہے کہ مسیح یسو ہماری زندہ امید ہے تو پھر ہم اسی کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں اسی کامل کرنے والے یسو پر اپنی نگاہیں لگائیں زندگی کوئی بھی نہیں دیتا زندگی کے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں زندگی کی باتیں بڑے بڑے کرتے ہیں دنیا کے معمود محض بودھ ہیں لیکن میرا اور آپ کا یسو زندہ ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت اکتا ہے اور فضل سے بڑا کرد سے بڑا ہے اور آج ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہم نے اس کامل کرنے والے یسو کو تکنا ہے ہم نے اس پر اپنی نگاہیں لانی ہے یسو ناصری بڑی خوبصورت بات لکھا ہے کہ چہرے کا نور یسو دلوں کا سکون یسو گناہ گار کا کفارہ یسو بے سہاروں کا سہارہ یسو لا علاجوں کا علاج یسو نا امیدوں کی امید یسو زندگی کی خوشحالی یسو عبدی زندگی کی راہ یسو خوشی کی وجہ یسو حلے مشکلات یسو میرے زون یسو پر ایمان آئیں یسو کو اپنا آپ دیں آج اس بات کو لکھنا ہے اپنی زندگی میں لانا ہے یاد اکھے گا دنیا ہمیں کچھ نہ سمجھے دنیا ہمیں رد کر دے لیکن جب ہم اپنا آپ یسو کے سپرد کرتے ہیں یسو کے قدموں میں جھکے رہتے ہیں اپنا آپ اسے دیتے ہیں جب ہم یسو کی مرضی کو برا کرتے ہیں اس کے حضور جھکتے ہیں تب پھر باپ ہماری عزت کرتے ہیں سوچیں خدا باپ جب ہم اسے اپنا آپ دیتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں زندگی میں یسو آتا ہے گھر کے حالات تبدیل آتا ہے آپ کو روحانی جسمانی برکتیں ملتی ہیں آج پھر ہم نے اس بات کو سوچنا ہے جو کل بات آج کلام ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے سن گئے ہیں کہ میری امید یسو ہے جب یسو امید ہے تو پھر شک پچھ آئے گا جب یسو زندگی میں آ جاتا ہے خوشیاں ہیں بہار ہیں حالات بدل جاتے ہیں زندگی بدل جاتے ہیں غربت ختم جاتی ہے کہ یسو کی آنے سے آج ان باتوں کا اپنی زندگی ملانا ہے اور جو کچھ ہم نے کلام اقدس میں سنا ہے خدا ان سے کہیں کہ خدا ان اس کلام پر عمل کرنے کا ہمیں بڑا باری فضل عطا کریں آمین آئیں ہم خدا کے زیر اپنے سے وہ کچھ کہیں اور جوہاں آئیں جاہو جلال کے بادشاہ اے قادری مقلق خود آمن لشکروں کے رب حیل قیوم اے ربی رب العالمین میں آپ کا شکر کرتا ہوں زندگی کے مالک دیہی ہر برکت کے لیے دیہی ہر سانس کے لیے میں آپ کا شکر کرتا ہوں میرا دل شکر گزاری سے براو ہے خدا اندو کے خدا میں آپ کے عصیم خادم کے لیے خدا اندو کے خدا تیرے سورما کے لیے جناب پاسٹر دانش پیٹر کے لیے خدا ان کی ساری ٹیم کے لیے گریس نیٹور کے لیے خدا ان اور اس خدا ان انہیں اپنے چلال کے لیے قصر سے استعمال کیجئے اور برکت دیجئے اور سپرازی تا کرتا کہ اس سے نیٹور کے ذریعے بہت ساری زندگیاں کلام سنیں زندگیاں تبدیل ہوں سوچیں خیال تبدیل ہوں اور تیری پاک مرسی کے مطابق ہمچہ تیرے جلال سے برے خدا جو اچھ ہم نے آج کلام اکدس میں سے سکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کا بڑا باری فضل کر زندگی تیرے پاس ہے ہم تجھ پر تجھ کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں تیرے حسود چکتے رہیں اور تجھے ہی سجدوں پر سجدے کرتے رہیں سجدہ تجھے ہی واجب تمام نیٹورک کے لیے تمام ٹیم کے لیے بڑی برکت اور بلیسن کی دعا کرتا ہوں یہ دماغ تو تیرے پیارے بیٹے اپنے ہی پیارے خدا یسو مسیح کے مسئلہ سے آمین